ہیلو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ڈیار کیمیسٹری کا لیکچر نمبر فور سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارا گروپ ٹرینڈز کا ہے چپٹر نمبر ون گروپ ٹرینڈز آف ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس جس کے اندر ہم نے تین لیکچرز کور کر لیے ہیں آج ہم اس کا فورتھ لیکچر کور کرنے والے ہیں جس کے اندر ہم ایک گروپ ٹرینڈ پڑھیں گے جو ہے میلٹنگ پوائنٹ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ تو میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ کیسے ایک گروپ کے اندر ویری ہوتے ہیں اور ایلیمنٹس کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کیسے چینج ہوتا ہے بدن ایک گروپ اس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ساتھ میں ہم ایک اور بھی ٹاپک پڑھیں گے جو کہ ہے یونیک بیہیور آف بیریلیم تو بیریلیم کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے جو کہ اس کا ایک ٹاپک ہمارے پاس دیا گیا ہے بوک کے اندر اسے بھی آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیں اور اگر ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل پر جا کے دیکھ لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے اور میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے تو the temperature at which liquids convert into gases وہ temperature جہاں پر liquid جو ہے وہ gases کے اندر convert ہوتے ہیں مطلب جب بھی ہم liquid کو heat کرتے ہیں تو وہ ایک certain temperature پہ آکے وہ convert ہونا شروع ہو جاتے ہیں gases میں evaporate ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور gases میں convert ہو جاتے ہیں اور اس temperature کو اس point کو ہم boiling point کہتے ہیں جہاں پر liquid جو ہے وہ gases کے اندر convert ہوتے ہیں اس temperature کو اس point کو ہم boiling point کہتے ہیں ہر substance کے اپنی اپنی ایک boiling point ہوتی ہے جس پہ وہ boil ہو کر gases کے اندر convert ہو جاتے ہیں melting point کا کیا ہے melting point کیا ہے the temperature at which solids melt convert into liquid وہ temperature جہاں پر solids جو ہے وہ melt ہو جاتے ہیں اور وہ liquid کے اندر convert ہو جاتے ہیں تو ہر solid کو ہم جو ہے وہ melt کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم پر solids کو liquid میں convert کرنے کے لیے temperature موجود ہے اس temperature کو ہم melting point کہتے ہیں اب آئے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو بھی گروپ کے اندر elements ہیں ان elements کا melting point اور boiling point کیسے change ہوتا ہے تو trends میں آتے ہیں سب سے پہلا ہے one group one a one a group کے جو elements ہیں جنہیں ہم alkali metals کہتے ہیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں ان کے پاس جو melting اور boiling point ہوتا ہے وہ low ہوتا ہے have low melting and boiling point تو ان کا low ہوتا ہے مطلب باقی کے جو groups ہیں مطلب period میں اگر آپ آگے جائیں گے تو ان کا جو melting point ہے وہ زیادہ ہوگا تو one a group کا جو ہے وہ دوسرے period سے دوسرے group سے جو melting point ہوتا ہے وہ low ہوتا ہے اور boiling point بھی low ہوتا ہے اور اگر ہم group کے اندر نیچے جائیں تو یہاں پر یہ group کے اندر نیچے جانے پر ان کا melting اور boiling point جو ہے وہ decrease ہوتا ہے تو downward a group ان کا melting اور boiling point نیچے جانے پر decrease ہوتا ہے جیسے کہ لیتھیم سوڈیم اور اگر ہم لیتھیم کی melting اور boiling point دیکھیں گے تو سوڈیم کی جو ہے اس لیتھیم سے کم ہوگی اور سوڈیم سے جو ہے وہ پوٹیشیم کی جو melting اور boiling point ہے وہ کم ہوگی تو نیچے جانے پر اس کی جو melting اور boiling point ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے اور لاسٹ کی جو سیزیم ہے یا فرنسیم ہے فرنسیم تو ریڈیو اکٹیو ہوتا ہے لیکن جو سیزیم ہے اس کی melting point اور boiling point سب سے اس group میں سب سے کم ہوگی تو اس طرح سے نیچے جانے پر melting اور boiling point کم ہوتی ہے اب یہ کم کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان کا atomic radius جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جیسے ہی atomic radius بڑھ جاتا ہے کسی بھی element کا اگر atomic radius بڑھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی جو melting point ہے اور boiling point ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ کم جو اس کا bond ہے وہ weak ہونے لگتا ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک atom ہے اس کا اگر نیوکلس کے ساتھ جتنا زیادہ اس کے electron کا نیوکلس کے ساتھ جتنا زیادہ distance ہوگا اتنا وہ electron کو کم attract کر پائے گا تو اس طرح سے یہ اگر اس کا shale زیادہ ہوں گے اس کا atomic radius زیادہ ہوگا تو اس کے bond بھی weak بنیں گے کیونکہ نیوکلس اتنا زیادہ attract نہیں کر پائے گا اس سے weak bond بنیں گے اور weak bond کی وجہ سے جو ہے اس کی melting point کم ہوتی رہتی ہے نیچے جانے پر تو لیتھیم سے فرنشین تک اگر آپ جائیں گے تو اس کے weaker bond کی وجہ سے ان کی جو melting point ہے boiling point ہے وہ decrease ہوتی رہتی ہے کم ہوتی رہتی ہے گروپ 2A میں دیکھیں جو second group ہے جسے ہم alkaline earth metals کہتے ہیں ان کی جو melting point ہے boiling point ہے وہ گروپ 1A سے زیادہ ہوتی ہے اور higher than 1 group 1A alkali metals alkali metals سے ان کی melting اور boiling point زیادہ ہوتی ہے vary irregularly down the group ان کی جو melting اور boiling point ہے یہ irregularly vary کرتی ہے مطلب یہ different طرح سے different elements کی different ہوتی ہے سب یہ یہاں پر ہمارے پاس list ہے پوری جو بک کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی تو یہاں پر alkali metals ہیں یہاں پر لیتھیم ہے سوڈیم ہے پوٹیشم ہے رو بیڈیم ہے سیزیم ہے تو اس میں آپ دیکھیں اس کی جو melting point ہے یہ ساری melting points ہیں تو اس کی melting point جو ہے یہ decrease ہوتی ہے جیسے ہی آپ نیچے جا رہے ہیں boiling point دیکھیں تو بھی یہاں پر یہ دیکھیں 1300, 800, 700, 600 اور یہ ایسے decrease ہوتی ہے جیسے ہی آپ نیچے جا رہے ہیں تو decrease ہوتی ہے لیکن group 2A میں آپ دیکھیں تو اس کی جو melting اور boiling point ہے یہ decrease نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کی change ہو رہی ہے vary vary کر رہی ہے different, different آ رہی ہیں تو سب سے پہلے 1278 ہے magnesium کی جو ہے وہ 600 ہے calcium کی پھر سے زیادہ ہے 800 اور strontium کی پھر سے اس سے تھوڑی کم ہے 700 اور last میں barium کی 700 ہے تو boiling point میں دیکھیں اس کی 2000 ہے barium کی اور magnesium کی 1100 ہے calcium کی پھر سے 1400 ہے strontium کی جو ہے وہ 1300 ہے اور barium کی 1600 ہے تو یہ different طرح سے آ رہی ہیں ایک ہی طرح سے کوئی regular decrease یا increase نہیں آ رہا تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو boiling اور melting point ہے یہ irregularly vary کرتی ہے down the group اس group میں second A group میں سب سے زیادہ جو melting point ہے وہ barium کی ہے highest melting point ہے اور سب سے کم جو ہے وہ سب سے lowest جو ہے وہ magnesium کی ہے اس کے بعد کے جو groups ہیں 3A, 4A اور 5A ان کی جو melting point اور boiling point ہے یہ irregularly vary کرتی ہے ان کی زیادہ اتنی important نہیں ہوتی تو ان کی آپ کے پاس پڑھنے کو آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ irregularly vary کرتی ہے اور different atom کی different ہوتی ہے باقی کے جو last کے تین group ہیں 6A, 7A اور 8A ان کی melting point اور boiling point جو ہے وہ down the group increase ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ان کی increase کیوں ہوتی ہے وینڈر وال forces کی وجہ سے وینڈر وال forces کیا ہیں لندن forces یہ molecules کے بیچ میں ایک forces ہوتی ہیں جو atom بڑھنے کی وجہ سے یہ بڑھتی رہتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اس پی ریڈک تیبل میں دیکھیں تو جیسے ہی ہم 6A, 7A اور 8A میں دیکھیں گے تو یہاں پر جیسے ہی آپ نیچے جائیں گے تو ان کی جو melting point ہے اور boiling point ہے یہ increase ہوتی رہے گی تو آپ کو بس دو ہی باتیں یاد رکھنی ہے کہ group 1A اور 2A کے اندر down the group decrease ہوتی ہے 1A اور 2A کے اندر melting point decrease ہوتی ہے down the group اور last کے جو 6, 7 اور 8A group ہیں ان کے اندر down the group جانے پر melting point increase ہوتی ہے تو یہ دو groups opposite ہیں باقی کے بیچ کے جو 3 اور 4 groups ہیں ان کو اپنے یاد نہیں رکھنا کیونکہ ان کی جو ہے وہ vary کرتی ہے یہ different ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں unique behavior of beryllium in group 2A جو beryllium آپ کو ملتا ہے group 2A کے اندر اس beryllium کی جو ہے وہ کچھ unique characteristics ہیں ان کو discuss کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے unique ہے دوسرے element سے because of small atomic radius and high electron negativity beryllium show some unique behavior تو کیونکہ اس کی size تو بہت ہی small ہے اس کے اندر صرف دو ہی proton اور دو ہی electrons ہوتی ہیں تو اس کے اندر اس کی size sorry ایک electron ایک دو electron اور دو neutron اس کے اندر ہوتے ہیں بeryllium کا atomic number 4 ہے تو اس کے اندر 4 protons ہوتے ہیں 4 electrons ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کی size تو small ہے لیکن اس کی جو elektronegativity ہے وہ بہت ہی high ہوتی ہے یہ بہت زیادہ elektronegative ہے یہ دوسرے atom کو کھیچنے کی اس کے اندر طاقت زیادہ ہے تو اس کے وجہ سے کچھ اس کے اندر properties آتی ہیں بہت important جیسے کہ barryllium has low density barryllium کی density جو ہے وہ کم ہوتی ہے مطلب یہ کم dancer ہے but more hardness and rigidity یہ بہت ہی سخت ہوتا ہے اس کی density تو کم ہے iron کی density جیسے زیادہ ہے وہ سخت بھی ہے جسے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ہم ایسے کاموں کے لئے یوز کر سکتے ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ hardness چاہیے اور اس کا weight کم ہونا چاہیے تو اس کے لئے یہ barryllium important metal ہو جاتا ہے it has high melting point بہت high ہے کیونکہ بہت سخت ہے تو melting point high ہے یہ اتنا جلدی melt نہیں ہوتا اور اس سے ہمیں high temperature میں یہ کام آسکتا ہے اس کے بعد ہے barryllium firm and oxide layer on its surface which protect it further oxidation and corrosion تو barryllium کیا کرتا ہے آپس میں اگر اگر اکس oxygen سے react کروایا جائے تو یہ oxygen سے react کرتا ہے اور آس پاس ایک oxide کی layer بنا لیتا ہے اور اس layer کی وجہ سے یہ corrosion نہیں لگتی کیونکہ corrosion کیا ہے جو زنگ لگنے کا process ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے oxygen کے ساتھ میٹر connect ہو جاتا ہے اور اپنا oxide بنا لیتا ہے کیونکہ beryllium جو ہے وہ اپنی oxide کی layer پہلے سے بنا چکا ہے تو یہ further oxidation نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر layer آتی ہے اس کے بعد سے زنگ لگنا بند ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ ایک important metal بن جاتا ہے کیونکہ اس group کے جو دوسرے ممبر ہیں وہ ionic bond بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ان سے یہ الگ ہے اور یہ covalent bond بناتا ہے تو berylion ایک unique element ہے جو covalent bond بناتا ہے ہوپلی آپ کو یہ آج کا lecture پسند آیا ہوگا اور نیکس lecture میں ہم جو وہ reactions پڑھیں گے s block elements کے تب تک کے لئے مجھے دیجائے اجازت thank you so much for watching اور اگل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں thank you so much